ہلو ایبریون یہ رہی جامعہ کی ویب سائٹ یہ وہی ویب سائٹ ہے جہاں سے جا کر کے آپ فارم فل کرتے ہو اس کا لنک بھی ہم ڈسکریشن باکس میں شیئر کریں گے آپ کے ساتھ 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 سارے بہت سارے امپرڈنٹ لنک ہم شیئر کریں گے جیسے کہ آپ پر ٹیلیگرام کا لنک ہے واتس اپ گروپ بگر کسی پرٹرولر کورس کا کوئی ہے جیسے ایم سی کے ایم سی ہے ایم سی فیزکس کا ایک گروپ ہے یا بی ای ہوگا ساتھی ساتھ ہمارا ٹیلیگرام چینل بھی آپ جوائن کر کے رکھیں کیونکہ یوٹیوب سے آپ نے اگر سبسکرائب کر بھی رکھا ہے تب بھی یوٹیوب سے آپ کے بعد نوٹیویشن بہت کم لوگ پہنچتا ہے جس سے انفرمیشن ٹائم پہ نہیں پہنچتی اور بچے پھر باب نے کال کرتے رہتے ہیں یا میسیج کرتے ہیں واتس اپ پہ اب ہزار میسیج اگر واتس اپ پہ پرڑے آئیں کافی میسیج انڈویجر ٹیلیگرام پہ آئیں تو ہم جاہ ہر کسی کا جواب نہیں دے پاتے ہیں دو چار پرسنٹ کا ہی جواب دے پاتے ہیں اس لئے گوشش کیا کریے کہ ٹیلیگرام گروپ میں آپ میسیج کریں یا واتس اپ گروپ میں میسیج کریں ٹیلیگرام گروپ ایون بیٹر ہے دو ٹیلیگرام گروپ ہیں ایک بچوں کا الگ ہے اور بڑوں کا الگ ہے تو کلاس 11 12 تک کے بچوں کا جو گروپ ہے بچے اسی سے جڑیں اور بڑے جو ہیں وہ اپنے گروپ سے جڑیں باقی سب ہی کورسز کے بچے جو ہیں وہ بڑے کیٹیگری میں آتے ہیں تو وہ اپنے بڑے بچوں کی روپ سے ہی جڑیں تو یہاں پہ ایمپورٹنٹ انفرمیشن یہ ہے کہ آپ کی ڈیڑھ جو ہے وہ جامعہ کی آج حالاکہ ونڈو کلوز ہونی تھی کریکشن والی بھی لیکن وہ کریکشن والی تو کلوز ہونے کی نوبہ تھی نہیں آئی چونکہ لاس دیڑ جو آپ کی پچیس تھی وہ آج پھر سے بڑھا دی ہے اب یہ لاس دیڑ کب تک بڑھ گئی ہے کس کس کی بڑھی ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا تو اس کے لئے ان کیا کرتے ہیں ہم چل دیں سیدھے نوٹیفیکشن پہ دیکھیں یہاں پہ کچھ نوٹیفیکشن فلیش ہوتے ہیں ہمیشہ یہ ہو رہے ہیں دیکھیں تو یہاں پہ آج کا ایک نوٹیفیکشن ہے اور آپ اس کو اگر کھولیں گے دیکھیں یہاں پہ سوچ سے اوپر والا جو ہے اس کو آپ کلک کر دیں گے اس کے نیچے کریکشن والا بھی حالا کہ دیا بڑھ کریکشن والا ابھی ریلیونٹ ہو گیا چونکہ اب جب یہ فارم پھر سے بھر جائیں گے نیکس ٹائم چار مات دن تک بچے پھر سے فارم بھریں گے ان میں سے کچھ کی گلتیاں ہوں گی تو وہ کریکٹ کریں گے پھر سے کریکشن ونڈو اوپن کرنی پڑھئی ہے اینیوی یہاں پہ فارم ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے ہم نے ڈاؤنلوڈ کر لیا ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ہم اس کو اوپن کریں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں کیا ہے یہ دیکھیں آج کا نوٹفیکشن ہے یہ بھی تھوڑا دیر پہلے ہی آیا ہے تو آپ دیکھیں گے اس میں کہا کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سبھی کی ڈیٹ جو فارم فیل کرنے کی وہ بڑھا دی گئی ہے اور یہ نئی ڈیٹ ہو گئی ہے آپ کے ستائیس سے لکھا گیا Mijk 31 يدوزار 212 تک ہو گئی ہے کس کس کی دیٹ بڑھئی ہے اسکول چھوڑ دیجئے پی ایس ڈی کی ایڈمیشن چھوڑ دیئے باقی سبھی کی دیٹ بڑھ گئی ہے چاہی اب یو جی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں چاہی جیے پی جی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں چاہی ڈیبلوم میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں چاہی آپ فارنڈ نیشنل ہیں چاہی آپ اینڈہ رائیں ہیں اوکے تو سب ہی کے لئے ڈیٹ بڑھ گئی ہے یہ دیان رکھی ایک اور امپرڈنٹ چیز ان بچوں کے لئے جو بیٹا ہے کہ بی آر کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ڈیٹ کب تک بڑھا دی گئی ہے یہ بیس چھے دو ہزار بائس تک یعنی کہ وہ بیس جون دو ہزار بائس تک ریسٹیشن کر سکتے ہیں اوکے تو یہ چھوٹی سی انفرمیشن تھی بہت بہت امپرڈنٹ تھی ابھی بھی ہزار بچے ایسے ہیں جو لگاتار میسیز کر رہے ہیں سر ڈیٹ بڑھ گئی کیا ڈیٹ بڑھ گئی کیا اور اب یہاں پہ ایک شکی پیدا ہو جاتا ہے کہ اب آپ کے ایگزامنیشن ریشیڈیول ہوں گے کیا تو ایسا کوئی ضرور نہیں ہے کہ ریشیڈیول ہو جائیں حالانکہ ہو سکتے ہیں ریشیڈیول بڑھ ایڈمیشن کی ڈیٹ ریشیڈیول ہونا مشکل بھی ہے جو کہ ابھی کافی وقت ہے ان میں ایگزامن سٹارڈ ہونے میں یو جی پی جی کی جو انٹرنس ایگزامنیشن سٹارڈ ہونے ہیں ان میں کافی وقت ہے اس لیے آپ پریشان نہ ہو اور بالکل یہ نہ سوچیں کہ ڈیٹ بڑھے گی بلکہ اپنی تیجاری پورے زور شور سے کریں اور کوشش کریں کہ آپ کو پہلی لیسٹ میں ایڈمیشن مل جائے اچھی رنگ کے ساتھ تینکیو فرائچنگ سیو سو